ڈسکس کیا ایکسسٹم کیا ہوتا ہے اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ اسو ایڈو میں ڈسکس کروں گا ایکسسٹرم موجود ہوتا ہے ڈسکس کو لوگ کے ساتھ اس ویڈو میں ڈسکس کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے جس طرح آپ لوگ کو پچھلے ویڈیوز میں بھی کہا کہ ایکو سسٹم یہ ورڈ کیا ہوتا ہے یہ مطلب اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹریکٹنگ ہوتا ہے انٹریکشن ہوتا ہے نیٹورک آپ لیونگ این نان لیونگ ایلیمنٹس اور کمپوننٹ کا کیا ہوتا ہے یہ انوارمنٹ میں انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں انوارمنٹ میں جو بائیٹک اور ایھ بائیٹک کمپوننٹس ہوتے ہیں ایلیمنٹس ہوتے ہیں کمپوننٹس یہ سب کیا ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں ایک نیٹورک اس نے بائن آئے اسے کیا کہتے ہیں اسے ایکو سسٹم کہتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں جس طرح پلانٹ ہوتا ہے انیمالز این مائیکا ایٹریکشن کرتے ہیں اس ویلائز یہ لیونگ بائیٹک کمپوнымиٹر ہوتے ہیں as well as non-living component اور abiotic component اس میں کون کون سے اس میں air آتا ہے water آتا ہے soil and interaction between them ان سب یہ living اور non-living things کے درمیان کیا ہوتا ہے interaction ہوتے تو اسے کہتے ہیں ecosystem of the earth مطلب ارت میں یہ سب کیا ہوتے ہیں اس نے ایک ecosystem بنایا ہے اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ interaction کرتے ہیں اور اس طرح ہی life sustainable ہوتا ہے اگر ہم اٹائمالوجی کی بات کریں تائمالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ورڈ کہا سے originate ہوا اور اس کا meaning کیا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں the term ecosystem was coined by british ecologist نے یہ پہلی دپا use کیا Arthur tensile نے in 1935 میں اس نے derive کیا مطلب اس نے یہ ورڈ استعمال کیا it is a combination of the words ecological and system یہ دو ورڈ اس نے combine کیا combination of two words ecological and system مطلب یہ ecological system اس نے ایک بنایا ہے میں نے جس طرح آپ لوگوں کو بتائے کہ abiotic اور biotic factors مطلب ایک دوسرے کے ساتھ interaction کرتے ہیں اور اس طرح یہ normal life چلتا ہے اگر ہم definition کی بات کریں an ecosystem is a self-sustaining unit important ہے par emcecues ecosystem کیا ہوتا ہے یہ self-sustaining unit ہوتا ہے مطلب اپنے آپ کو مطلب sustain کرتا ہے مطلب ایک normal routine میں مطلب یہ اس طرح چلتا ہے unit of living in non-living component that interact with each other تو یہ کیا ہوتا ہے یہ sustain ہوتا ہے مطلب یہ constant اس طرح چلتا رہتا ہے کیونکہ اس میں مطلب یہ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ living اور non-living factor components ایک دوسرے کے ساتھ interaction کرتا ہے تو اس طرح environment چلتا رہتا ہے it is dipine is the community of organism and your physical environment اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ وہ community of organism community ہوتا ہے جو مختلف organism اس میں رہتے ہیں اور یہ physical environment کے ساتھ interaction کرتے ہیں including all abiotic pictures that affect them such as climate, soil, water and light یہ کیا ہوتا ہے یہ biotic picture مطلب یہ abiotic picture affect کرتے ہیں مطلب جو یہ living organism ہے یہ abiotic pictures اس کو affect کرتے ہیں اس میں climate بھی آتا ہے soil بھی آتا ہے water and light اگر ہم short explanation کی بات کریں step by step all living organisms in the given area such as plants, animals and microorganisms keep up the biotic component of an ecosystem جتنے بھی ہمارے پاس living organism ہوتے ایک خاص area میں اگر ہم ایک area لے لے تو اس میں جتنے بھی ہمارے پاس living organism ہوتے چاہے وہ plants ہے animals ہے micro organism ہے یہ سب کیا ہوتا ہے یہ abiotic component of ecosystem ہم اسے کہتے ہیں on the other hand اگر ہم بات کریں non living components اور elements کی بات کریں تو اس میں air آتا ہے water, soil یہ سب کیا ہوتا ہے یہ abiotic ہوتا ہے مطلب non living ہوتا ہے اس طرح the interaction between these biotic and abiotic components create the fundamental unit یہ اس نے ایک unit بنایا ہے with energy flowing through the system in the form of food تو اس طرح in the form of food یا کیا ہوتا ہے مطلب یہ food chain اور اس طرح یہ سب کیا ہوتا ہے اس کے درمیان ہوتا ہے energy flow ہوتا ہے یہ living biotic اور abiotic practice اس طرح یہ اس میں اس نے ایک functional unit بنایا ہے اور energy اس میں flow ہوتا ہے the living organism in the ecosystem are depend on each other and non living element for survival اگر ہم بات کرے کہ صرف مطلب یہ living organism کیوں جا سا یہ ecosystem مطلب اتنا survival ہے اور اس طرح یہ چلتا رہتا ہے نہیں یہ دونوں combine کیا کرتے ہیں یہ ایک دوسرے پر depend ہوتا ہے یہ living organism non living animal پر کیا ہوتا ہے یہ depend ہوتا ہے for survival ecosystem can range in size from a small pond to the entire plant اگر ہم ecosystem کی example لے لیں تو اس طرح یہ small pond میں بھی ecosystem موجود ہوتا ہے اگر ہم چھوٹا سا جیل لے لے pond لے لے اس طرح اگر مطلب اگر ہم پانی لے لے یا desert یا small area particular آم مطلب آرد پر جو particular area ہوتا ہے تو اس میں بھی ecosystem موجود ہوتا ہے اور اگر ہم بڑے پیمین پر example لے لے تو entire planet بھی کیا ہوتا ہے ایک ecosystem ہوتا ہے example کے گر ہم بات کریں پارش ecosystem کیا ہوتا ہے which include trees پارش میں کیا ہوتا ہے پارش ecosystem اس طرح اس میں trees موجود ہوتا ہے animals birds insect and microorganism یہ سب کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس living pictures ہوتا ہے جو biotic pictures ہوتا ہے as well as abiotic pictures میں پارش ecosystem میں کیا ہوتا ہے air ہوتا ہے water ہوتا ہے soil ہوتا ہے اس طرح یہ سب کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس abiotic picture ہوتا ہے اگر next example ہم لے coral reef ecosystem اگر ہم coral reef ecosystem لے پانی کے اندر جو aquatic environment which includes coral coral اس میں موجود ہوتا ہے fish ہوتا ہے یہ سب کیا ہوتا ہے in sea creatures یہ living picture ہو گیا coral aquatic system جو پانی میں رہتے as well as ocean کیا ہوتا ہے یہ ocean water یہ abiotic picture ہوتا ہے sun light یہ سب کیا ہوتا ہے اب اگر ہم desert ecosystem لے لے تو بھی third number example best example ہے three main example ہے اس میں cacti جو plants ہوتا ہے جو اس میں جو کھانٹے ہوتا ہے وہ dry areas پر جو plants موجود ہوتے ہیں cacti کہتے are cactos lizards and other desert organism یہ کیا ہوتا ہے یہ biotic picture ہوتا ہے as well as non living thing کیا ہوتا ہے اس میں hot dry air and دیو most important one ecosystem of the earth تو یہ important ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اپیسیڈ کو like کریں گے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہماری youtube channel کو ضرور subscribe کریں گے thank you so much for watching bye next میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ecological problem کیا ہوتا ہے thank you so much for watching bye